سو بیس میں میرا ماؤ سب میں آنے کا آپ سر مل رہا تھا لیکن میں پھر کرتی کہ اس پارس کال کا جو سمیں تھا اس میں کسی کارن سے نہیں آنے کا نشط روح سے مجھے افسوس رہے گا لیکن میں آپ کے بیچ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے بیچ میں جلدی ہی کارکرم بنا کر کے میڑتا میں عوشت آؤں گا اور میں مندر کے درسن بھی کروں گا اور آپ سبھی لوگوں کے درسن کا لاب بھی مجھے ملے گا ایسی میں آسا اور امید آپ سے سبھی سے کرنا چاہتا ہوں اس محوصہ میں آنے میرے لیے ایک اور بجے خاص ہے وہ یہ ہے کہ برج بھومی برج رادہ رانی اور بھگوان کرشنی کی لیلا بھومی ہے اور یہ بھومی میرا بھائی کی بھی بھومی ہے انہوں نے اس برج میں دیکھر کے جو رچنائے کی انہوں نے اس برج کا جو مادور اس برج میں ایک امرت رسپان کیا نشت دروب سے ہم بھاگی سالی ہیں اور میں برج کی بھومی سے آتا ہوں کیوں کی ماں میرا بھائی بکٹی کا ادھارن ہے اور میں جنہوں نے ان کے ساتھ میں اشت چھاپ کے کبھی گووین سوامی جی اور وہ گووین سوامی جی نے بھی رچنہ کی ہے وہ بھی بھگوان کرشن کے اشت چھاپ کے بھکت تھے اور وہ اس لیے ہے کہ وہ میرے بھی پوروز تھے وہ میرے گاؤں سے تھے تو میرا بھائی جی اور ان کی بھکتی کے جو سبد ہیں ان کے جو الانکار ہیں وہ نشت دروب سے آج بھی اس بھکتی باب کو جزورنے کا کام کرتے ہیں اور ہر بھکت کی کلپنا کو پڑھانے کا کام کرتے ہیں برج بھومی میرا بھائی جی کی وہ سادنہ اسطلی رہی ہے جس چیتر سے میں آتا چاہتا ہوں وہ برد سنسکرتی کا اتحاس آپ سبھی جانتے ہیں اور یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھگوان شریف کرشن اور ان کی بھکتی میرا بھائی سے جڑا اتصاب ہو تو میرے پھردے کے بہت نجدیک ہوتا ہے کیونکہ میں بیوی گرراج جی اور اس بنسی والے کا اسمرن کرتا ہوں اور میں آپ کو ستھ بتاتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سنگم بھی ہے اور ہم سب کو یہ پریڑنا بھی لینی چاہیے کی بھگوان کرشن کی جس طرح سے اپاسک میرا بھائی جی نے ان کی بھکتی میں لین ہو کر میرا تو صرف گردر گوپال دوسرا نہ کوئی کس طرح کے پد انہوں نے لکھے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کی جس طرح سے میرا بھائی بھکت شروہ منی بھگوان کرشن کے جتنے بھاہب اگر آپ ان کو پڑھ کر کے دیکھیں گے تو نشت روح سے من میں وہ آج دیت میں امرت دھارہ من میں اس پر ہوتی ہے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں میرا بھائی جی نے بھکتی سمرپن اور سردہ کو بہت ہی آسان بھاسا اور سہج روح سے سمجھایا میرا کے پرو گردر ناگر سہج ملے اب نہ سیدے جس طرح کی پنگتی ہیں میرا بھائی جی کی پرتی سردہ کے روح میں آئیوزت ہونے والا یہ کارکرم بھکتی کے ساتھ ہی رائستان کے سور اور بلدان کا بھی اسمران کراتا ہے یہ ہی نہیں کہ ہماری سنسکرتی کا بھاگ ہے آج ہمارے سانسکرتک کے اندر جن میں ہماری سنسکرتی بستی ہے ہزاروں سالوں لاکھوں سالوں سے جو ہماری سنسکرتی ہے وہ سنسکرتی ہماری چلتی آ رہی ہے میں آپ سے اس میرا بھائی جنموت سب کے والے ایک سنت کا جن موت سب نہیں ہے یہ بھارت کی ایک سنسکرتی کا اتصاب ہے ہم ہماری پوری سنسکرتی میں میرا بھائی جی کا اسطحان ہے میرا بھائی جیسے بھکتوں اور ہمارے نسیمونیوں نے اس دیس کو آدھ 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 میک جان کا کیندر بنایا ہے اور دنیا میں جو بھارت کا کو بشکرو کہتے ہیں وہ ہماری آدھ 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 میک پہنچان ہے اور اس آدھ 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 میکتہ کے کارن ہم دنیا میں بھارت کو بشکرو مانا جاتا ہے ہمارے پردان مندری سری نریندر موڈی جی اس مان بھارت کے پراشین گورب کو لوٹ آنے کا پریاز کر رہے ہیں اور وہ ہمارے سانسکرتی جو آدھ میکتہ میں کیندر ہیں ان کے ماتیم سے اس کو لوٹ آنے کا کام کر رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بھی پچھلے کائرکال میں اور اب بھی سبھی راجستان کے مندروں کو بھی کیا ہے اور لیکن دیس کی ایسوسی پردان مندری نریندر موڈی جی نے اہیدیا میں بھاب رام مندر کا نرمان کاشی بسنات کوریڈور اے وہ مندر پرسن کا جنودہ ہے اجین میں مہا لوکال مندر کا نرمان کر بایا یہ ہی نہیں کیدارنات بدرینات سومنات آپ جہاں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہمارے آستہ کے کیندروں کو اور ہمارے سانسکرتی کیندروں کو اتھان کرنے کا کام کیا ہے سردالوں کے لئے ایک بسیس آکڑسن بنانے کا کام بھی کیا ہے اہیدیا کاسی بسنات کی تردور ہماری سرکار نے بھی خاتو شام مندر کے بھب نرمان کے لئے سو کروڑ روپے کا بجٹ ہم نے اس ہمارے بجٹ میں دیا ہے جس سے کی خاتو شام مندر کو ایک بھب ہم بنا سکیں اس کے ساتھ ہی ہم نے رائت میں مندروں کے جنودتوار ہم دائر میں پریٹ انہوں کو بڑا باتیں نہیں تو مندروں اور دائر میں گستالوں کے لئے بکاس کار کروائے جائیں گے اس کے لئے ہم نے ادھک تار ہمارے جو پرمک پرمک مندر ہیں ان سب ہی مندروں کو اس میں ہم نے لیا ہے میں اگر نام بتاؤں تو ہمارے ماتا جی کا مندر گنگا مندر سالہ سر مندر مہنی پر بالا جی راج چھوڑ بالا جی ماتا جی اولیان مندر گڑیس مندر جمبائے ماتا سومنات ماتے مندر پالی گھومتے سور اس طرح کے ہمارے جو مندر ہیں ان سب ہی مندروں کو ہم نے کام کیا ہے اسکر میں برحمہ مندر کوریڈور سروبر پرکرمہ مارک تیر سراج ڈوارگل جنجنوں مرکنڈی پربت کا روبے چوبیس کوش پرکرمہ مارک کرشن گمن پتھ برچ وراشی پرکرمہ مارک رڈ چھوڑ رائے کھیڑ تیرت بالوترا شری مہویڑ جی کرولی ایسے بہت مندر ہیں دودلیس اور مادے پاڑ میں مطرہ دیج جی مندر کوٹا کیساب رائے مندر بوندی امی ماتا مندر شنور پریم ساگر تعلاب سوائی بھوج مندر بھیل باڑا کبل سروور کولا ایسے بہت سارے مندروں کو ہم نے جینددار کے لئے کام کرنے کا کہا ہے اس میں اور ابھی کافی مندر ہمارے ہیں جن کا جینددار ہو رہا ہے میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہماری سرکار نے ہمارے پینورمہ ہمارے ان مندروں کے لئے کام کیا ہے یہ لگ بگ بیونتو آروپت 60 مندروں میں سار سجا آرتھی کارگرم کے لئے تیرے کروڑ روپے بھی اور اس مندروں کے لئے بھی ہم نے پیسہ دینے کا کام کیا ہے اور ان کو ٹھیک پرکار سے کرنے کے لئے تین سا کروڑ روپے ہم نے الگ سے مندروں کو بھی اس کے لئے کام کیا ہے یہ ہی نہیں آگر میں بجٹ میں میڑتا کی بات کروں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے میڑتا کے لئے اندابڑ سے میں 132 کے بھی جی ایساس نرمان کا کائر ہم نے سکرد کیا ہے 85 کروڑ روپے کی لاغات سے گوٹن سے ساتین پیپار تک سڑک کا نرمان کروایا جائے گا انیس کروڑ سولے روپے کی لاغات سے چاونڈیا کلا چاونڈیا کھڑ تک سڑک نرمان کرائے جائے گا میڑتا سٹی میں پسوڑ سکرد سکرد سالے میں کرمانت کیا جائے گا میڑتا روڑ کا نگر پالکہ میں کرمانت کیا جائے گا میڑتا کرسیو بجمنڈی کا بستار کیا جائے گا میڑتا سٹی میں جیرہ پروسنگ پلانٹ لگائے جائے گا پسو سکرد سالے میڑتا کا بہت پسوڑ سکرد سالے میں کرمانت کیا جائے گا پسوڑ سکرد سالے پرطم سرینڈی پسوڑ سکرد سالے میں کرمانت ہوگا میڑتا سٹی میں پولوٹرکن محاویت دیالے کھولیں گے پرینڈ میں سواچکیندر کو سامدہ سواچکیندر کریں گے پردیس کی جنتہ کے آسیڑ بات کے ساتھ ہم یوں ہی راجستان کو اگریڑی پردیس بنانے کے لیے کام کرتے رہیں گے ایک بار میں پنے ہیں آپ سبی کو سنت سرو منی میراوائی جی کے پانسو بیسو جنتی پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت اور اب نندر کرتا ہوں صرف میں آپ سے اتنا نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ناغور کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ناغور کے لیے ساعت پہلی بار بجٹ میں جو کہ یہ تو میڑتا کا میں نے سنایا ہے اگر میں ناغور کی بات کروں تو کافی سمیں مجھے لگے گا ناغور کی بھی میرے پاس ہے میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں یہ ناغور کی دھرتی ہماری راجستان کی ایسی دھرتی ہے کہ اس کو سرین کا ہردہ اسطل کہتے ہیں ناغور اگر ہمارا اچھا رہے گا ناغور کے اندر اگر ہمارا بیکاس ہوگا جس طرح سے ہماری دمنیاں ہوتی ہیں ہردہ ہوتا ہے اور ہردہ پورے سرین کا سنچالت کرتا ہے یہ ناغور بھی وہی ہے اور ناغور اگر ہمارا دیکھیں تو ہمارا چاروں طرف سے ہمارے سبھی جو جلے ہیں ان سب کا بھی نیترت کرتا ہے ان سب کی چھمتہ ناغور کی اندر ہے ناغور میں ابھی بیکاس کی بہت آوش شکتا ہے ہم آپ کو بسواج دلانا چاہتے ہیں آنے والے سمیں میں ناغور کا بیکاس ہوگا اور ہمارا جو ناغور کا یوبا ہے اس کو سمبل ملے گا ہمارے ناغور کے کسان ہمارے مجدور ہماری محلہ ہیں ہمارا یوبا ان سب کو ایک ساتھ لے جا کر کے اور ہم سب کو ساتھ لیتے ہوئے ہم ناغور کا بیکاس کریں گے ہمارا ناغور اگر بکشت ہوگا تو ہمارا راجستان بکشت ہوگا میں ناغور ہونے کے ناتے آپ سبھی سے صرف اتنا نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار کی یوجنا ہے سرکار کے ہمارے کام ٹھیک پرکار سے ہوں اس کی چنتہ بھی ہمیں کرنی ہے ہمارے جنپٹ نے دی سبھی آپ کے بیچ میں ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے ہم نے بجٹ میں کہا ہے ساتھ آٹھ اگست کو ہمارے سبھی ہمارے منتری گھن سبھی ہمارے اتکاری گھن ہر جلے میں گئے ہیں اور ہر جلے میں جاتے ہوئے ہم نے کہا ہے کہ جو گوزلہ ہوئی ہیں ان کی جمین ان کا اسطحان پرساسن کے طور پر فائنل کرتے ہوئے جسے جلدی سے جلدی ہم ان کا سلانیاز کر سکیں اور سمیں پر ہمیں پوٹا کام کرنا ہے اس لئے میں آپ سبھی سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کیندر سرکار کی یوجنہ ہے ہماری راج سرکار کی یوجنہ ہے عام جن تک ہماری یوجنہوں کا لاپ ملے ہماری یوجنہ پہنچیں جس سے کہ ہم ان یوجنہوں کا لاپ ہر بیقتی کو دلا سکیں ہر اس گریب کو دلا سکیں جس کو یوجنہوں کی آوش شکتہ ہے ایسا میرا آپ سبھی سے نویدن ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری سرکار بنی ہے جب سے ہم نے کس طرح سے پانی اور بجلی کے چھتر میں بھی کام کیا ہے کیا سبھی جگہ ہیں لیکن بجلی اور پانی کو ہم نے اس سال کا پرموک بنایا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو کرتے ہیں سچے من سے کرتے ہیں سچے بھاو سے کرتے ہیں تو آئیندر بھگوان بھی خوصے ہیں اور ای آر سی پی اور جنہ جل سے پہلے ہمارا ایک یوجنہ بھگوان نے بھی لا دی ہم سبھی کسانوں کو میں بہت بہت بدائی اور سب کامنا دینا چاہتا ہوں بہت اچھی اندر دیوتا کی وغوان کی کرپا ہے کہ آج سبھی جگہ بارس ہو رہی ہے پورے راجستان کے اندر بہت اچھی بارس ہو رہی ہے جس کا لاحب ہمارے کسانوں کو ملے گا اچھی فصل آئے گی دونوں فصلوں میں اس کا لاحب ہوگا میں انت میں آپ سبھی کو پنے پانچ و بیسوے جہنتی کے افسر پر میں آپ سبھی کو بہت بہت بدائی اور دھنوات دینا چاہتا ہوں آپ سبھی لوگ اس بارس میں بھی رکے رہے ڈھٹے رہے اس کے لئے میں آپ کو سبھی کو دھنوات دینا چاہتا ہوں آپ سبھی کو پنے بہت بہت دھنوات نمسکار جے ہن جے بھارت جے راجستان بہت بہت دھنوات بہت بہت آبھار ماننیہ مکہ منتری مہدے راجستان کے اس جن اتیسی لوگ کلیانکاری بجٹ کے لیے میڈتا کے بھکاس کے لیے جو آپ نے گوشنائیں کی اس سب کے لیے میڈتا کی جنتہ پورا ناغور جلہ آپ کا آبھار بیکٹ کرتا ہے اب میں آگرے کروں گا ہمارے ناغور جلے کے جلہ دیکس رام نیوازی شانکلہ سے کہ وہ سبھی کا آبھار بیکٹ کرے سریمان رام نیوازی شانکلہ سریمان رام نیوازی شانکلہ